السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے انسانوں کے اندر ایک اتنی بہترین خوبی اچنی اچھی عادت اور صفت ہوتی ہے کہ اس کی اس اچھی عادت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے اور اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھی عادت ہے وہ اور اس کے اندر وہ خوبی ہے اچھی صفت ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی اچھی عادت اور صفت کی وجہ سے اسی خوبی کی وجہ سے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی اچھی عادت بھی ہو کوئی اچھی صفت بھی ہو اور اس کی اچھی عادت خوبی اور صفت کی وجہ سے اس کے دوستی بھی کم ہو جائیں اس سے کوئی دوستی کرنا بھی پسند نہ کریں جی ہاں ایسا ہی ہے اور ایک عادت ایسی ہی ہے اور ایک صفت انسان کے اندر بہت سے انسان کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اس سے دوستی کرنا بند کر دیتے ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے قرمزی شریف کی روایت ہے میں حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے انہوں نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی دارِ حجرت مدینہ کی طرف مجھے اٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار کر کے لے گئے غار میں میرے ساتھ رہے اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کرایا اور عمر پر رحم فرمائے وہ حق فرماتے ہیں خواہو کڑواہو حق گوئی نے انہیں تنہا چھوڑ دیا یہ اصل بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دوبارہ سنیے اللہ عمر پر رحم فرمائے وہ حق فرماتے ہیں خواہو کڑواہو یعنی وہ سچی بات کہتے ہیں چاہے کڑوی ہی ہو سچی بات کہنے اور حق بات کہنے نے انہیں تنہا چھوڑ دیا اس لئے ان کا کوئی دوست نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یہ بات کہ سچ بولنے والے حق بات کہنے والے چاہے وہ کڑواہو کسی کو اچھا لگے برا لگے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں اس سے تعلقات لوگ کم کرنے لگتے ہیں یار یہ ہماری کسی غلط بات میں تعاون اور ہیلپ نہیں کرے گا یہ تو صحیح ہی بولے گا سچ ہی بولے گا ہوتا نہیں بہت سے دوستوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا یہ تو صحیح بتا دے گا کہیں ہم فس گئیں تو اس کی زبان تو سچ ہی بولے گی تو یہ سچ بولنا حق بولنا چاہے اپنوں کے خلاف جائے چاہے اپنوں کے موافق جائے کڑواہ ہو یا میٹھا ہو یہ انسان کے اندر پائی جانے والی اتنی بہترین اور عظیم شان صفت ہے کہ یہ اس کو دوستوں سے محروم کر دیتی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ عمر پر رحم فرمائیں وہ حق فرماتے ہیں خواب و قڑوا ہو حق گوئی نے انہیں تنہا چھوڑ دیا اس لئے ان کا کوئی دوست نہیں اور آگے اس روایت کو پورا سن لیجئے اللہ عثمان پر رحم فرمائیں فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے ہیں اللہ علی پر رحم فرمائیں اے اللہ وہ جہاں بھی جائیں حق ان کے ساتھ ہی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں جلیل القدر صحابہ کے لئے دعائیں دیں اور ان کی بہترین صفات بھی بیان فرمائیں حضرت عمر کی سب سے بہترین صفت حضور نے یہاں ذکر فرمائیں کہ وہ حق گوہ ہیں سچ بولنے والے ہیں حق کے ساتھ سمجھوتا اور کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں اور ان کی اسی اچھی عادت اور صفت نے ان کو تنہا چھوڑ دیا وہ اکیلے رہ گئے ان کا کوئی دوست نہیں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر سچ بولنے کی وجہ سے آپ کے دوست نہ رہیں تو بھاڑے میں جائیں ایسے دوست آپ کے حق بولنے کی وجہ سے خاندان والے ناراض ہو جائیں بھاڑے میں جائیں ایسے خاندان والے سچ کو لازم پکڑنا چاہیے حق بیانی کرنی چاہیے اپنوں کے خلاف جا رہی ہو یا اپنوں کے حق میں جا رہی ہو یہی ہمارے لئے راہ نجات ہیں اور یہی ہمارے لئے کامیابی اور فوض و فلاہ کا ذریعہ ہے کبھی بھی سچ کے ساتھ حق کے ساتھ سمجھوتا کرنا یہ ایمان اور یقین اور انسانیت سب کے میعار کے خلاف ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ